شام کے ساتھ بجنے کو ہیں ہر روز کے طرح وقت ہوتا ہے مہارو راجستان کا نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ تو کل ملا کر آج کدہور آدیواسی نیتا مہین جید سنگھ مالویے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے ہو گئے بی جے پی کاریالے میں پارٹی نیتاؤں نے انہیں دو پٹہ پہنا کر پارٹی کی صدد ستہ گرہن کرائی اور اس موقع پر مالویے بولے میں آج پھر اپنے پرانے گھر میں لوٹ آیا ہوں مالویے نے کہا راجستان میں ڈبل انجن کی سرکار چہو مکھی وکاس کرے گی مالویے نے ودہائی کی سے استیفہ بھی دے دیا قیاس ہیں کہ ڈنگرپور بانس وڑا لوگ سبح سیٹ سے مالویے کو بی جے پی کے ٹکٹ پر لوگ سبح کا چناؤ لڑوایا جا سکتا ہے اور مالویے کے بیٹے کو باگی دورہ سے چناؤ لڑوایا جا سکتا ہے سہی ثابت ہوا کھٹکا کانگریس کو جھٹکا قیاسوں پر مالویے نے لگایا ویرام پردیش میں بی جے پی کو ملے گا نیا آیام مشن پچس کا سپنا ہوگا ساکار اب کی بار جیت جوردار باگی دورہ سے کانگریس ویدھائیک مہیند رجیت سنگھ مالویے نے آخر میں کانگریس کو بائی بائی کہہ دیا سومبار دوپہر پورو منتری اور موجودہ ویدھائیک مہیند رجیت سنگھ مالویے جے پورستد بی جے پی مکھیالے پہنچے ان کی پتنی ریشم مالویے بھی ان کے ساتھ تھی بی جے پی مکھیالے میں پردیش پرباری عرون سنگھ پردیش ادھیک شسی پی جوشی نے مہیند رجیت سنگھ مالویے کو پارٹی کی صدسطہ دلوائی جو ایک بار سانسد رہے چار بار ویدھائیک رہے اور دو بار کیمنٹ مکری رہے اور لگاتار پانچ بار سے जिला प्रमुक आपके परिवार आप और आपके पत्नी बनी है और विद्यारती काल में अखिल भारती विद्यारती परिश्यत से ही छात्रसंग के अधिक्ष भी रहे हैं तो आज वह भारती जन्ता पार्टी के सदस्ता ग्रण कर रहे हैं महेंजित मालवी है बहुत ही कदावर नेता है अंसुची जन जाती के बहुत बड़े नेता है जिनका कई राज्यमिन का प्रभाव है मालवी के भाजपा मुख्याले पहुंचने के दौराण वीजेपी कारेकर नेता है जिनका के बहुत है के सदस्ताओं ने उनका भव स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया पीजेपी में शामिल होने के बाद महींत्रजीत सिंग्बाल भीय ने कहा है कि वे तो बच्पन से ही भाजपा से प्रभावित थे मैं भाजपा का ही था मैं शाह साथ और हमारे राजटी अद्दक जी नड़ा साथ से मुलागात होई और मानली हमारे राज़तान के युगा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे बादे जन्दा पार्टी में आने का उसर मिला है एक बात मुझे केते हुए मन में दुख है कि कांवरे पार्टी ने बगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारिक को प्रांपतिष्टा महसुभ हो रहा था और वहां जाने के मना कर दिया यह सब से जोड� महींद्र जीत सिंग मालवी ने कहा है कि आज देश में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है डबल इंजिन की सरकार से देश प्रदेश विकास की राह पर दोड़ रही है महींद्र जीत सिंग मालवी ने कॉंग्रिस की राम मंदर के विरोध पर भी करारा प्रहाग किया कुल मिलाकर मालवी ने जाते जाते कॉंग्रिस की नियत और नीती को कट घरे में खड़ा किया जिस पर 50 चीप डुटासरा ने कड़ा पलचबार किया جو پانچ وار چار وار ایم ایل اے بنے بیبھن بیباغوں کے بار بار منتری بنے اور اپنی درم پتری کو جلہ پرمک بنائے اور سی ڈیوڈو سی میمبر بنائے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی میری ماں ہے میں کانگریس پارٹی کے ساتھ کبھی گدداری نہیں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے استیتو کو بچانے کی کوچیشٹا میں انہوں نے ایک جو یہ آج بھارتی زنطہ پارٹی کی جوئننگ کا کام کیا ہے اور جب جوئننگ کی سمیہ یہ کہنا کہ کانگریس پارٹی رام مندر میں نہیں گئی اس کا ویروض کیا کانگریس پارٹی نے کبھی رام مندر کا ویروض نہیں کیا کانگریس کچھ بھی کہے کہ سچ یہی ہے کہ مالویے کی بی جے پی جوئن کرنے سے پردیش میں اسے قرارہ جھٹکا لگا ہے باچے کے بڑے نیتا اور سی ڈیوڈو سی میمبر مہندر جیت سنگھ مالویے دکشنی راجستان میں بڑا آدیواسی چہرہ مانے جاتی ہیں ان کے جانے سے آنے والے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کی مشکلیں اور بڑھیں گی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان اور جوتپر کی دورے پر کے اندریہ جل شکتی منتری گجیند سنگھ شیخاوات رہے تو انہوں نے کانگریس پر بڑا حملہ بلا مہند جیت سنگھ مالویے کے بی جے پی میں شامل ہونے کو لے کر انہوں نے کہا کہ کانگریس پر بھگدر مچی ہوئی ہے اور کانگریس برشتہ چار اور الگاوواد کی جننی ہے کانگریس کا بھوشک ایسا ہے سارا دیش جنت ہے دنیا جنتی ہے کانگریس پارٹی جو برشتہ چار کی جننی ہے جو الگاوواد کی جننی ہے جو دیش میں کو بانٹنے کا کام کرنے والی پارٹی ہے جنتا حقیقت پہچان چکتی ہے اور اب اس کانگریس کو ایس پی کار کرتے ہوئے کنارے تک سمیٹھتے اور اب شماعت ہونے کی دشاہ میں آگے لے جانے پر یمونا جل سمجھاتے کو لے کر موکھ منتری بھجلال شرمہ کا جائپور پہنچنے پر زوردہ سواگت کیا گیا بڑی سنکھہ میں لوگ ہورڈنگ لے کر ائرپورٹ پہنچے اور سی ایم کا گرب جوشی کے ساتھ سواگت کیا اس دوران منتری جھاور سنگھ خررا اور سانسہ سبیندانن سرسکتی بھی موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہو منتری خررا نے کہا کہ سیکر چورو اور جھنجھنو زلے کے لوگوں کو لمبے سمجھے یمونا کے پانی کا انتظار تھا جلد ہی دھراتل پر کام بھی شروع ہوگا سیکھا واتی سنبھاگ کے تین جھلے سیکر جھنجھنو اور چورو پچھلے چالیس سال سے اس بات کی بار جورا جا کہ ہماری دھراتل پر یمنا کا پانی آئے یوزنائے بنی ایم ایو ہوئے لیکن کام دھراتل پر نہیں اترا اب راجستان کے مکھے منتری مانیہ بھجنلال جی حریانہ کے مکھے منتری مانیہ خٹر صاحب اور ہمارے کندر جل سنسادن منتری جی نے مل کر اس کام کو دھراتل پر اٹھارنے کا جو نینے کیا ہے اس سے آنے والے دنوں میں ہمارے سیکھا واتی سنبھاگ کے تین جھلوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے یہ وشہ تو پہلے سب دس سال سے چل رہا تھا لیکن اس سے پہلے اریانہ میں کانگریس کی سرکار ان کا روچی نہیں لے پھر ہماری سرکار آئی اب سنیوگ یہ بنا گئی راجستان میں بھی اور اریانہ میں بھی دونوں باجپا کی سرکار کے دن میں باجپا یہ جو تریونی سنگم ہوا ہے اس کے کارنے یہ کام سم بہو پایا ہے مانے پردان منتری جی نے روچی لی میں نے خود مل کر ان سے نیویدن کیا میں نے پارلیمنٹ میں بھی سویشہ کو اٹھایا اور باقی ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے تینوں لوگ سے باقی انہوں نے اسے مدد کی شیخہ باٹی کے سیکر چورو جنجنوہ نیم کا تھانہ زلے میں پیجل سمسیہ کو لے کر ہریانہ کے ساتھ ہوئے ایمویو کو لے کر آپ نے یہاں سنا کہ سوامی سمیدان سرسوتی جو کی سانسد ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار کی بڑی اپلبدی ہے انہوں نے کہا کہ لمبے سمیسے ان تینوں زلوں کی پیجل سمسیہ کو دور کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن ہریانہ کے ساتھ بات نہیں بن رہی تھی سانسد نے کہا کہ کینڈر سرکار کے ہستکشیپ اور راجستان سرکار کے بوکھی منتری اور ہریانہ کے بوکھی منتری کے بیچ بات چیت کے بعد اس مددے کا حل نکل گیا ہے ہمارے سیکر جلے کی جنجنوہ چورو کی ایک مانگ تھی وہ پیجل کی سمسیہ تھی اور پیجل کی سمسیہ میں سب سے بڑی بات آتھی ہریانہ سے پانی کی اپلکتا ہریانہ سرکار بار بار منہ کرتی تھی پر انتو ہمارے مانیہ گریہ منتری جی کے ہستکشیپ سے پردان منتری جی کے مارگرسن میں کینڈری جل سکتی منتری جی کے ادھیاکستان میں اریانہ کے مکتے منتری اور ہمارے راجستان کے مکتے منتری مانے بزنلا جی کے بیچ میں ایم او ایو ہو گیا ہے اور اب بات پی ایم سے کسانوں کے امید کی پور منتری اور بیجے بی کے ورشنے تھا ڈاکٹر رام پرتاپ نے امید جتائی ہے کہ کین سرکار ایم ایس پی کے مدے پر کسانوں کی مانگ مان لے گی ڈاکٹر رام پرتاپ نے کہا کہ دیش کا انداتا آج سڑک پر ایم ایس پی کو لے کر کئی جگہ اندولن کر رہا ہے اسے اوپج کا اچھے دام نہیں مل پا رہا ہے پر موڈی سرکار سے امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے انہوں نے امید جتائی کہ پی ایم موڈی ہی کسانوں کے سپنے ساکار کریں گے انہوں نے کہا موڈی ہیں تو ایم ایس پی بھی ممکن ہے دیش کے کسانوں کی ایم ایس پی پر آنے والے دنوں میں خرید سمبھف ہوتی دکھائی دے گی کیونکہ آپ چاہے سیما کا معاملہ ہو ہندوستان کی سیما کا آپ آج اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سپھوز کے اندر کتنے کسانوں کے بچے ہیں مدلہ وہ دیش کا پرہری بھی ہے دیش کی سیماوں کی رکشہ بھی کرتا ہے دیش کی جنتہ کا ان بھی بھرتا ہے اور اس کو اندردہ کہتے ہیں آج وہ دردر کی ٹھوکر کھا رہا ہے اس سے زیادہ گلت بات کیا ہوگی کل بی کانیرز اگریمنٹی امید شاہ لوگ سبح چناؤں کا آغاز کریں گے یہاں وہ کئی کائرکروں میں شامل بھی ہوں گے ان کے دورے سے پہلے پارٹی کے دگج نیتا انہیں تیاریوں کا جائزہ لیا کل بی کانیر سے گری منٹی امید شاہ لوگ سبح چناؤں کا شنکھنات کرنے والے ہیں ان کے دورے سے پہلے بی کانیر میں ان کی تیاری کا جائزہ لینے کلسٹر پرہری ستھیش پونیاں پارک پیرڈائز بہنچے انہوں نے بتایا کہ بی جے پی نے لوگ سبح چناؤں کے مدینظر پورے دیش بھر میں لوگ سبح کشتر کو کلسٹر میں باٹا ہے پورے دیش بھر میں لوگ سبح کشتروں کو کلسٹر میں باٹا ہے اور اس کے کلسٹر کی میٹنگ کا آگاز راجستان میں کل سے ہوگا جس میں کینڈریے گری منٹری مانیا مچ شاہ جی شرکت کریں گے بھارتی جنتا پارٹی راجستان میں بھی لوگ سبح میں اور ہندوستان میں بھی مضبوطی سے ایٹرک لگائے گی اس کی تیاریاں شروع ہوگی کل ان کا آگمن ہوگا صوبہ وہ آئیں گے اور اس تینوں ہی لوگ سبح چناؤں کے جس کلسٹر میں بیکانیر چورو اور گنگا نگر ان کے سبھی پرموک کارے کرتا جلہ دکش جنپرتینی دی وہ سب شرکت کریں گے گری منٹی امید شاہ کا بیکانیر دورہ بہت اہم ہے منگلوار صبح امید شاہ قریب ساڑھے گیارہ وجے بیکانیر پہنچے بیٹک میں شامل ہونے والے سبھی پردادکاری کو سوچنا بھیری جا چکے ہیں مانی امید شاہ صاحب کل ساڑھے گیارہ بجے قریب پرار جائیں گے اور دن یہاں پہ ڈارہ بجے سے اینچار رہا ہوں اور بیٹک میں پرموک کاری کرتا جو ایلیکشن منیجمنٹ سے سمجھ دیتے ہیں یہ پوری کلسٹر در بھی ہمارے کلسٹر کے انچار مانی سوٹھی جی بھائی صاحبہ آپ نے بتایا رہی ہے تینوں کونسٹوینٹسی کے ایلیکشن پرموک کمیٹی کور کمیٹی گروپ امید شاہ کے بیقانیر دورے کے دوران ہونے والے کاریکرم پر نظر ڈالیں گے تو وہ دوپہر بارہ بجے بیقانیر میں چناہ پربندھن سمیتی کی بیٹھک لیں گے دوپہر ڈھائی بجے اوڈیپور کاریکرتا سمجھلن کو سمجھد کریں گے شام ساڑھے پانچ بجے جیپور میں پربودجن سمجھلن میں شامل ہوں گے چار سو پار والے پی ام اوڈی کے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے بی جے پی پوری شدت سے جھٹی ہے بی جے پی کے چانک کے امید شاہ منگلوار کو بی کانیر پہنچیں گے جہاں وہ چناہو کی رن نیتی پر کاریکرتاں اور پدادکاریوں کو جیت کا منطر دیں گے تینوں لوگ سبق شیطر کے سمجھاویت پرتیاشوں سے ملاقات بھی کریں گے بی کانیرز نیوز ایٹھین راجستان کے لیے وکرم جگروال کی ریپورٹ کانگریس اور یوت کانگریس کے بینک کھاتے فریز کرنے کی آئے کر بی بھاگ کی کارروائی کے خلاف کانگریس نے جم کر ویروت پردرشن کیا اکھیل بھارت کے کانگریس کمیٹی سے ملے دیشاندردیشوں کے تحت دیش بھر کے سبھی آئے کر کاریانوں کے باہر کانگریس کاریکرتا سومگار کو ویروت جتانے کے لیے اترے اور انہی دیشاندردیشوں کے تحت راجستان کانگریس کے احوان پر پردیش کے سبھی زلہ مکیانوں پر بھی آئے کر بی بھاگ کے کاریانوں پر کانگریس کی طرف سے ویروت پردرشن کیا گیا موسیقی موسیقی پسلے دس ورس کے ساسن کا حساب دینا ہے اور بی جے پی ڈری ہوئے اسی لئے توڑکھوڑ کر رہی ہے آپ بتاؤ کانگریس کے نیتاؤں کو آپ بی جے پی میں سامل کر کے چناؤ لڑانا چاہتے ہو آپ کے بعد کانڈیڈیٹ نہیں کوئی آپ ماس بیس پارٹی نہیں ہے جانبار نے کانگریس نیتاؤں کاریکرتاو نے آئے کر کاریانے کے باہر ناری بازی کر پردرشن کیا اور کیندر سرکار کے بیرود میں دھرنا تھی اس دوران کانگریس نیتاؤں نے آئے کر کاریانے کے باہر بینڈ باجے بچوا کر اپنا بیرود چتا ہے کانگریس پارٹی کے خاتے کو سیجھ کرنا لوگ تنطر کے خلاب ہماری پارٹی میں جو بھی چندہ آتا ہے یا جو سدیسطہ سلک ہوتا ہے وہ ہی ہماری پارٹی کے چاہے کانگریس کے خاتے ہو چاہے نشکرے خاتے ہو چاہے کانگریس کے خاتے ہو چاہے کانگریس کے خاتے ہو چاہے کانگریس پارٹی میں کانگریس پارٹی میں سرپر ہوں 20 دن بعد جب آتا ہے سہیتا لگنے کی استطیح ہو اور اس ٹائم پر ایک راجنیٹک پارٹی کا خاتہ آپ سیجھ کر دو سرپ اس لیے لوگ سبہ چناؤں طریقے سے لڑنی سکے پارٹی میں کانگریس کے خاتے ہو چاہے الور میں بیف منڈی کے خلاصے کے بعد وہاں ہر کمپ مچا ہوا ہے ایکشن کے تحت کشنگڑ باس کی بیف منڈی پر بلڈوزر کی کارروائی کی گئی دوسری طرف سرکار کشنگڑ باس تھانے کے چار پولس کرنیوں کو سسپینڈ بھی کر چکی ہے بیف منڈی ماملے میں پرشاسن کا ایکشن چار پولس کرنی کیے گئے نیلمبیت کئی پولس والے لائن حاضر ونمنطری سنجد شرما نے دیا کارروائی کا بھروسہ الور کے کشنگڑ باس علاقے کی بیف منڈی میں کھلے آم گوکشی کے سبود جیسے ہی پرشاسن کو ملے کارروائی کو انجام دیا گیا بھاری پولس بل موقع پر پہنچا سرچ آپریشن چلا گیا چھاپے ماری کے دوران موقع سے بارہ بائیک اور ایک پیکپ کے علاوہ گوونش کے کچھ افشیش بھی ملے بڑے پیمانے پر چل رہے اس گورک دھندے سے لوگ بہت پریشان تھے پولس پرشاسن سے کارروائی کی مانگ کی جا رہی تھی پیوونش کے لئے پیوونش کے سبود علاقہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیپ کا معاملہ سامنے آئی تھا عوید گائیوں کی گوکشی کی معاملہ میڈیا مانے کے بعد پولس پرشاسن حرکت میں آئی ہے راسترکار حرکت میں آئی ہے منتری سنجا سرما خود یہاں پر موقع موائنہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس اور پرشاسن کے جو عدیقاری ہیں وہ جو بیہر میں منتری کی موجودگی میں ایک دردن سے ادھک دو ونس کو یہاں مختصر آیا گیا ہے انہوں گائیوں کو کھزپ میں بھر کر کے اور یہاں سے لے جایا جا رہا ہے یہاں سے ان گائیوں کو گو سالا میں چھڑوایا جائے گا رند گیدہ وارا اور بلرامپور کے گاؤں بیہڑوں میں چلنے والی بیف منڈی میں کھولیام گوکشی کی جا رہی تھی اس کا خلاصہ ہونے کے بعد علاقے میں حلچل پڑ گئی ہے ون منتری سنجد شرما بھی موقع پر پہنچے جنہوں نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی بات کہی اور یہاں موقع پر آنے پر میں نے دیکھا کہ سرکاری جمعین پر بہت بڑی تعداد نے کھیتی کی جائی ہے ملزیمان دوارا بزلی وار دوارا آسی جنہوں کو آتے کی بزلی وار دوارا کننکشنز دیے گئے ہیں بورنگ ہوئی ہیں نشیط روپ سے کہیں نہ کہیں اس میں پرشاشن کی بھی سمجھتا ہے پولیس کی دبش کے بعد آر او پی گاؤں سے فرار ہو گئے ہیں پولیس نے گاؤں کے ایک لڑکے اور دو بزرگوں کو پوستاج کے لیے حراسک ملیا ہے کچھ پولیس والوں پر بھی کاروائی ہوئی ہے آئی جی نے نشپکش جانچ کے لیے کشنگڑ باس تھانے کے ایسے جو دینیش مینہ سمیت 38 پولیس کرمیوں کو لائن حضر کیا ہے وہی اس ماملے میں ملی بھگت پائے جانے پر چار پولیس کرمیوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے جنہیں نیلمبیت کیا گیا ہے ان میں اے ایس آئی گیانچن ہیڈ کانسٹیبل رگوی بیٹ کانسٹیبل پرکاش اور روی کانت کا نام شامل ہے اس ماملے کی نشپکش جانچ کے لیے کوٹ پکری مہرور زلے کے اے ایس پی نیمی چند کو ماملے کی جانچ سوپی گئی ہے کشنگڑ باس علاقے میں لمبے عرصے سے دن دہاڑے گوکشی کا گوڑک دھندہ دھڑلے سے چل رہا تھا آروپ ہے کہ ہر مہینے چھے سو گائیوں کو کٹا جاتا تھا ہر دن بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں مانس خریدنے آتے تھے آروپ ہے کہ قریب پچاس گاؤں میں ہوم ڈلیوی بھی ہوتی تھی آروپ یہ بھی ہے کہ کشنگڑ باس تھانے کے کولس کرمیوں کو اس بات کی پوری جانکاری تھی آروپ یہ بھی ہے کہ مانس اور خال بیچ کر آروپی ہر مہینے چار لاکھ روپے سے زیادہ کماتے تھے کھیر تھل اور الور زلے کے میوات علاقے میں کھلے آم بیپ منڈی لگتی تھی لیکن ماملے کے کھلاسے کے بعد کاروائی ہو رہی ہے لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ علاقے میں کھلے آم بینہ پرشاسن کی جانکاری کے گاؤں ماتا کی حتیہ کیسے ہو سکتی ہے سنجھے سرما نے آئی جی کو نردیش دیئے ہیں کہ اس علاقے میں ایک بیہر میں سرچ کوپریشن کیا جا جس سے جو ارنے گوونس موجود ہیں انہیں ٹھونٹ دھونڈ کر کے نکال آیا سکے اور آر اوپیوں کے خلاف چکت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں راج اندر سرما کسنگر باس آلور اور پھلحال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ٹویل اور کراتے ہیں اور خبروں کے ساتھ